آپ سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے پی ٹی آئی میں اختلافات پر عمران خان نے ایکشن لے لیا ہے اور انہوں نے پارٹی کے متعدد رہنماؤں کی رکنیت موطل کرنے کی ہدایات دی ہیں جن میں شیر افضل مروت کا نام بھی سامنے آ رہا ہے آج اڑیالا جیل میں آخر کار عمران خان کی پارٹی کے دونوں ناراض گروپوں سے ملاقات ہوئی ہے مگر جیل انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی اور اس کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے جیل انتظامیہ کے اس رویے پر بھوک ہرطال کی دمکی بھی دی تھی آج ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں خاموشی سے چلے گئے اور انہوں نے معمول کے مطابق میڈیا سے بات نہیں کی لیکن ملاقات کے حوالے سے جیو نیوز کی نمائندے حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق عمران خان نے ملاقات میں خلافات پر دونوں گروپ سے بات کی ہے اور انہوں نے پارٹی کے متعدد رہنماؤں کی رکنیت محتل کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں اور اس کا اعلان پی ٹی آئی رہنماؤں پریس کانفرنس کی صورت میں کریں گے جبکہ اب سے قدر پہلے پارٹی کے رہنماؤں ناراض رہنماؤں شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت محتل کر دی گئی ہے شیر افضل مروت کو متنازے بیانات دینے کے بعد شوک آز نوٹیس جاری کیا گیا تھا جس کا انہوں نے جواب بھی دیا تھا خبر کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی بیسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی شیر افضل مروت کی رکنیت محتل کرنے سے متعلق ہدایات سے آگا نہیں ہے اس کے علاوہ عیدر شرازی کی خبر کے مطابق عمران خان نے بھوک ہڑتال سے متعلق فیصلہ بھی کر لیا ہے ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے پارٹی میں اختلافات پر عمران خان نے کچھ رینماؤں کی رکنیت محتل کر دی ہے جس کی تفصیلات ہم عیدر شرازی سے ہی معلوم کریں گے مگر دوسری طرف نو مئی کے تین مقدمات میں لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت سے عمران خان کی عبوری زمانتیں خارج ہو گئی ہیں جس کے بعد حکومت کو انہیں جیل میں مزید رکھنے کا جواز مل گیا ہے واضح رہے کہ نو جولائی کو لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ سنایا تھا اور آج اس کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں عدالت نے نو مئی کے مقدمات میں عمران خان کے کردار کے حوالے سے بات کی ہے انصداد دہشتگردی کے جج خالد ارشد نے چار صفات پر مشتمل اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ دو سرکاری گواہوں نے بیان دیا ہے کہ سات مئی کو شام پانچ بجے عمران خان نے زمان پارک میں ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پی ٹی آئی قیادت کے پندرہ لوگ موجود تھے میٹنگ میں عمران خان نے نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کا خطشہ ظاہر کرتے ہوئے شرکہ کو ادائیات دیں کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکھٹا کر کے فوجی تنصیبات سمیت حکومتی املاک اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا جائے گا تاکہ ان کی رہائی کے لیے حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے جبکہ نو مئی کو اسلام آباد جاتے وقت عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک کی حالات سری لنکا سے بھی برے ہوں گے عمران خان کی نو مئی کے دن کی ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ پی ٹی آئی کارکنوں کو احتجاج کے لیے اشتیال دلا رہے ہیں پروسیکوشن نے عمران خان کے ویڈیو پیغامات کے ٹرانسکرپ عدالت میں جمع کر آئے ہیں فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پروسیکوشن کا عمران خان کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جنگ کی نیت سے مجرمانت سادش کی اور پی ٹی آئی کی عالی قیادت نے اس سادش سے اتفاق کرتے ہوئے عمران خان کا اشتیال انگیز پیغام جدید آلات کے ذریعے مظاہرین تک پہنچا دیا جس کے نتیجے میں مظاہرین نے جنہ ہاؤس پر حملہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی اس حوالے سے پیمرا ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ اور اندرونی سلامتی کے اداروں کی ریپورٹس بھی ریکارڈ کے ساتھ موجود ہیں جبکہ درخواست گزار یعنی عمران خان کا یہ موقف ہے کہ اس کیس کے ذریعے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے مگر ان کے دلائل میں وزن نہیں ہے مجرمانہ سادش سے پرام مظاہرہ بھی دہشتگرد بن جاتا ہے اور پھر اس سادش کے تحت اشتیال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنسیبات جنہ ہاؤس سمیت سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اور اسی وجہ سے درخواست گزار عمران خان اپنے قانون پر عمل درامت کے بنیادی حقوق کھو بیٹھا ہے عبوری زمانت معصوم فرد کا حق ہے مگر عمران خان نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے مل کر سادش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے جس کی وجہ سے عبوری زمانت ان کا حق نہیں ہے اور درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے اور اسی وجہ سے عمران خان کی زمانت قبرز گریفتارے کی کوئی میرٹ نہیں بنتی ہے اور ان کی پہلے سے موجود عبوری زمانتیں بھی واپس لی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپیل کی صورت میں آلہ دالتیں ہیں اس فیصلے پر کیا فیصلہ دیں گی ساری صورت دال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جیو نیوز کی نمائند ہے حیدر شرازی حیدر شرازی بہت شکریہ پی ٹی آئی کے اندروری زرائع کیا کہہ رہا ہے عمران خان سے ملاقات اس کے بعد متعدد رہنما کو نیازی رکنیت محتل کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھئے بانی پی ٹی آئی سے اسے قبل بھی ملاقات کے لیے چھ رہنما گئے تھے لیکن ان کے ملاقات نہ ہو سکے تھی اس کے بعد اس گروپ سے ہٹ کر ایک گروپ نے فیصلہ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو خط لکھ کر اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا جائے گا لیکن اس طوران اب یہ آج ملاقات ہوئی ہے جس ملاقات میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما موجود تھے اور اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے شروع ہی میں پارٹی کے اندر ہونے والی تمام معاملات سے پارٹی رہنماوں کو آگاہ کیا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بانی پی ٹی آئی اتنا کچھ جانتے ہیں انہوں نے آج سخت ہدایات جاری کی ہیں سب سے اہم یہ کہ پارٹی میں جو اختلافات ہوتے ہیں کوئی بھی پبلک میں آ کر پارٹی کی پالیسی پر تنقید کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے دوسرا انہوں نے آج پارٹی رہنماوں کو ہدایات کی ہیں کہ شرف صل مروت کی پارٹی رکنیت معتل کی جائے اس حوالے سے شرف صل مروت کی پارٹی رکنیت کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو اب دو چیزیں میں نے پارٹی کی قیادت سے بات کی دو چیزیں واضح کی جائیں کہ آیا پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے ان کی رکنیت معتل کی جائے گی یا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن کی حیثیت سے پارلیمان میں موجود ہیں دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے آج اس حوالے سے بتایا کہ وہ بو کھرطال کرنے جا رہے ہیں اور دس محرم کے بعد سے وہ بو کھرطال کریں گے انہوں نے پارٹی رہنماوں کو کہا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر وہ تیاری کریں اور بو کھرطال کی طرف وہ بھی جائیں اس کے لیے تیاریاں کی جائیں گی اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی رہنماوں کو کہا ہے کہ جو پارٹی کے رہنما مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے اگر وہ واپس آ رہے ہیں کوئی بیانات اگر دیے جا رہے ہیں تو پارٹی مکمل خاموشی اختیار کرے اس پر کوئی موقف نہیں دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے ایک آپریشن کے حوالے سے گفتگو کی ہے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے عام کسی بھی قسم کے ممکنہ آپریشن کی مخالفت کریں گے تو لہٰذا سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ جو پارٹی رہنماوں کے خلاف ایکشن کی انہوں نے بات کی ہے اب وہ عمر ایوب ہیں ترجمان رعو فحسن ہیں وہ شبلی فراز بھی اس ملاقات میں تھے تو وہ اب پریس کانفرنس کے ذریعے یا نوٹفیکیشن کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کو پارٹی کے سامنے یا قوم کے سامنے رکھیں گے